پاکستان باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ اور آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے آج جمعہ کا دینہ ہے آپ سب کو میری طرف سے اور میرے پوری ٹیم کی طرف سے جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور میرے ساتھ جو ہے موجود ہیں خلیفہ قاری اپنا ارمان ارشد چشتی صاحب جی اسلام علیکم وآلیکم 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 تو کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں جی دعائیں آپ کی اللہ باکتا ہے موسم چینج ہو رہا ہے گلے کی خرابی بھی ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم بہت ساری اعتیاد بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو گرمی سے ہم سردی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں اور سردی سے گرمی کی طرف آ رہے ہیں تب بھی پرابلمز آتی ہیں تو اعتیاد تو ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں تو آج میں آپ سے کچھ چیز پڑھنے کے لیے وہ ضرور ہے سب تمام دیکھنے والوں کے لیے ضرور پوچھوں گا آپ سے کہ کیا ایسی چیزیں جو وائرل انفیکشن جو ہوتا ہے ہمارے ہاں جو چلتی پھرتی جس کو ہم بیماری کہتے ہیں موسم کے حساب سے بخار ہو گیا سر میں درد ہو گیا نزلہ ہو گیا اس ٹائپ کی چیزیں تو بہت سارے لوگوں کو بہت جلدی لگ جاتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو کمزور ہوتے ہیں تو آج کل کی خوراک تو آپ کو بتائیے ناکس قسم کی خوراک ہیں اس میں ویسی جان نہیں ہے تو ہر بیماری جاناں کو چلتے پھرتے لگ جاتی ہے تو اس کے بارے بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اپنا ٹائم نکال کر آئے اور ہمارے ساتھ اپنے ہاتھ جمعے کو آپ ٹائم دیتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ پوچھے جائیں اور اس کا جواب بھی لینا چاہیں اچھا کچھ لوگوں نے مجھے ڈیریکٹ فون کیا تھا اور کہا تھا کہ والدہ کا نام یہ ہے اور ایسے ہے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ بہتر ہوگا کہ آپ شو گہندر فون کرنے اور چشتیز آپ کا نمبر جو ہے وہ آن لائن اس پہ چل رہا ہوگا تو اس نمبر پر آپ ڈائل کر کے مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی پرابلم میں اس کے بارے میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ایک روحانی علاج بھی چیز ساتھ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نگینے سے جو علاج ہوتا ہے روحانی علاج وہ بھی ہی کرتے ہیں تو آپ دونوں چیزوں کے پر کر سکتے ہیں گلشن اقبال میں کراچی میں ان کا مطب ہے اور یہ جو الازانیا ریسٹورانٹ ہے اس کے بلکل برابر میں ان کا مطب موجود ہے جہاں پر صبح دوپیر سے لے کر رات شام 6-7 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ جا کر اپنے ڈائریکٹ مل بھی سکتے ہیں اور مشورہ بھی کر سکتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے جن لوگوں کو ہر چلتی پھرتی بیماری جو فورا نہیں لگ جاتی ہے بلکل گزار صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا آج کے دور میں موسم میں زیاری بات ہے جب چینج آتی ہے تو اثر انداز تو ہوتی ہے انسانی باڑی جس طرح بہت اچھی بات آپ نے کی ہے میرے ذہن میں بھی بڑا اچھا جواب بھی بڑا پیارہ آیا کہ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیمار ہو جائیں تو تو وہ ہمیں ہمارے حساب سے باڈی کے حساب سے ہمارے جسم کے حساب سے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میڈیسان اس طریقے سے کھائیں اس طریقے سے کھائیں اسی طرح جو قرآن ہے وہ بھی انسان کی روحانی غزہ ہے روحانی غزہ ہے یہ بھی یہ کہلی دیئے کہ وٹامینز ہیں یہ بھی مختلف آیات مختلف وٹامینز کی صورت میں جب ہم کسی کو پڑھنے کے لئے بتاتے ہیں یا دیتے ہیں تو وہ ہی اثر کرتی ہیں اس صورت میں ہی وہ ہی اثر کرتی ہیں دوائی کی طرح دوائی کی طرح کچھ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں جن کو بہت جلد چیزیں لگ جاتے ہیں جو وائرل ہوتے ہیں لگ جاتے ہیں تو بہتر سب سے بہتر تو یہ ہے کہ صفائی رکھی جائے صاف چوترہ رہا جائے باوزور رہا جائے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا جائے اور جیسے میں نے پہلے پروگراموں بھی بتایا کہ درود پاک کی کسرت کی جائے جتنا درود پاک پڑھا جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی کیونکہ درود پاک وہ ہے جس کی رد نہیں ہے اللہ ہر حالت میں قبول فرماتا ہے اور ہم نے تو یہ بھی اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ سرکار کی خدمت میں ڈائریکٹ بیش کیا جاتا ہے اور سرکار اس کا جواب بھی انعائد فرماتے ہیں باقی یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ نماز کی پابندی کی جائے جب بوندہ باوضور رہے گا تو انشاءاللہ تبارک تعالی یقین ہے کہ صفائی جیسے آقا نے فرما دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان قرار دے دیا صفائی تو پھر ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے ہاں گوھر کرنا چاہیے کیونکہ آگیا ہے لیکن اس طرف ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کھانا کھانے بھی بیٹھیں تو ہاتھ نہیں دھوئے حالانکہ اس میں بتایا کہ اگر پہلے ہاتھ دھوئیں تو شفاہ ڈال جاتی ہے اس میں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو آپ کو مختلف قسم کے جو بیماری ہیں ان سے محفوظ رہیں گے لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہی چیز تھی جس کو ہمیں چودہ سو سال پہلے بڑا دیا گیا اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے لیکن جب کرونا ہوا تو آپ سب ہاتھ بھی دھو رہے ہیں اور بار بار دھو رہے ہیں سر پہ پڑ گئی تو دھر چیخیں بھی نکلیں اور سارا کوئی اگر ہم سسٹم میں رہتے تو یہ محبت ہی نہ آتی وہی کام کر رہے ہیں جو دین میں بتایا گیا کہ صفائی کریں صفائی رکھیں گھر میں صفائی رکھیں اپنے آپ کو صاف رکھیں تاکہ آپ جراسیم سے بچ سکیں تو وہی چیز ہمیں پہلے ہی بتا دی گئی تھی کہ ہمیں جو انا ان چیزوں کا بہت در خیال لگتا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں اسی طرح ہیں بس صفائی رکھی جائے صفائی نماز کی پابندی جب آپ کریں گے تو آٹومیٹکلی بات ہے کہ آپ کے اندر ایک روحانی احساس پہلا ہوگا صحیح آپ کی طبیعت میں بھی وہ چیز آئے گی الحمدللہ جب آپ بار بار اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے جائیں گے تو وہ تو پروردگار ہیں وہ رحیم ہے کریم ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے بہت کریم ہے تو کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے کوئی سمپل سی چیز جو انسان وردی کر لیا کرے جب تفاق ساتھ ہو نماز کے بعد درود پاک تو سب سے بہتری بہت اچھی تھی بہت ہی مجرب چیز کہ لیجئے اس کو کہ اس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے یہ پڑھا جائے انشاءاللہ تبارک تعالی مجھے ایمان ہے اللہ کی ذات کہ انشاءاللہ ہر طرح کی بلیات مسائل تکالیف سے بندہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ یعنی بھی اس کو اپنے کسرت سے کسرت سے شامل کر لیا جائے اپنے زندگی یہ جو وائرل انفیکشن ہے یا چھوٹی موڑی بیماری ہیں جو بار بار لوگوں کو لگ جاتی ہیں بچوں کو لگ جاتی ہیں بڑوں کو لگ جاتی ہیں اور بار بار ہو جاتی ہیں اور ذرا سے بھی ہوا چل لیے تو سینہ جکڑ جاتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت ہی اچھی چیز بتائیے شش صاحب نے تو آپ لوگ پریز ان چیزوں کے پر عمل کریں اور دوائی کے ساتھ ساتھ یہ دعا جو ہے کہتا ہے وہ بہت اچھی ایک پرانی سی مثال ہے کہ دوائی کے ساتھ دعا جو ہے وہ دونوں چیز اگر مل جائے دعا اور دعا بلکل دونوں چیز مل جائے تو بہت ہی ایسا ہی کارامت چیز ثابت ہوتی ہے اچھا جیسے کہ ہم بہت ساری اپنے زندگی کے اندر خود بھی دیکھا ہوگا اور بہت سارے لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ بچے جو ہے پیدائشی طور پر تھوڑے کمزور ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں یعنی کہ اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو منٹین رکھ سکیں فرض کریں کہ بھوک ان کو نہیں لگتی بچے تھوڑے سے لاغر سے ہوتے ہیں جسم آنی طور پر یعنی کہ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے لیکن وہ بچپن سے ہی بڑے کمزور اور لاغر سے اور بڑا ان کے اندر کوئی ایک الگ سا یعنی دوسرے بچوں سے آپ دیکھیں تو قد میں بھی ذرا ہائٹ نہیں ہوگی ان کی لیکن لیکن ڈاکٹر جب چیک کرتا ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں یہ بیماری بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب پرگمینسی رضارہ ہوتی ہے جی تو اس کی پرابر ویڈائیٹس ہوتی ہیں جو ہر ماں کو لینا چاہیے بلکل ہے صحیح اب ہمارے مواصلے میں کچھ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ فوڈبل نہیں ہوتے اس لیے اس کو منٹین نہیں کرتے کچھ جانبھوچ کے اس کو انور کر دیتے ہیں یعنی اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں سیریس نہیں لیتے ہیں اگر اسی ٹائم سے پرابر وہ ڈائیٹ لی جائے تو سوالحمدللہ سوالحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے کراچی سے رکسانہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم علو اسلام علیکم اسلام جی کہیے رکسانہ جو جی آواز بہت ہوتی ہے آرہی ہے جی اب آرہی ہے آواز آپ تھوڑی بہتر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کہیے آپ کی صحیح آرہی ہے آواز ہمارے پاس جی کہیے آرہی ہے آواز جی بلکل آپ کی آرہی ہے جی مجھے اپنی نوازی کے بارے میں معلوم کرنا تھا جی پوچھئے جی ہلو نام بتائیے انتے نام اروج ہے بچی کا اور ماں کا نام زرین والدہ کا نام والدہ کا نام زرین ہے زرین ٹھیک ہے جی وہ بچی بہت بیمار ہے اچھا عمر کتنی ہے بچی کی بچی کی عمر ہے نو سال نو سال ٹھیک ہے جی ٹی وی کی طرف چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں بیمار رہتی ہیں بہت زیادہ جی تو جیسے آپ نے ابھی بہت پیاری بات کی ہے کہ دواء اور دواء دونوں سنت ہیں دونوں میں ہی ہمیں عمل پیارہ ہونا چاہیے یقیناً آپ ڈاکٹر گلاج تو کر رہی رہی ہوں گی اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا جیتے ہیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر نو جو ہے یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گلاج اس بچی کو پلائیے کوشش کریں کہ پانچ وقت پلائے جائے اس کو اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ تغابن ہے یہ تین دفعہ پڑھ کے اس بچی پہ دم کیجئے نگینہ جو ہے اس کو اگر آپ اقیق یمنی پہنا دیں تو انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ مصبول الاسباب ہے بہت آسانیے پیدا فرما دے گا انشاءاللہ لیکن بعد وہی ہوتی ہے ہم بار ہاں بار ہر پروگرام میں یہی کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ اس رب کریم کی بارگاہ میں جب آپ التجاہ کریں گے تو بے شک شفاہ دینے والی ذات وہی ہے وہی ہے وہ رب ہی ہے بے شک لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ آپ لائے کیا جائے گی آپ اس کو اس طریقے سے کیجئے انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ بہت کریم ہے کرم فرمائے گا چند دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے بچی بہتر ہو جائے گی یہ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی ہم یہی سوال کو کر بھی رہے تھے کہ شاہین ہے ہمارے پاس لاہور سے اسلام علیکم شاہین ہیلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام حاکیم اسلام علیکم بھائی جی میں آپ کی بہت بہت بڑی فین ہوں بہت شکریہ جی شاہین میں آپ کا پروہ برکیٹی سے دیکھتی ہوں تو میں نے ایک سوال تھا جی پوچھئے پوچھئے بچی ہے اس کو نظرہ سے کام لگا ہوئے آپ کی بچی ہے نام کیا بچی ہے بچی کے نام ہے اکرا اکرا ٹھیک ہے وہ ہر وقت بیمار رہتی ہے وہ ٹھیک ہے آپ کا نام شاہین ہے میں نے نام شاہین اور بیٹی کے نام اکرا اکرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ بیمار رہتی ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک چھوٹا سب بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں پین اور کاغستہ یا رکھے گا اور نمبر چل رہا ہے چشتے صاحب کا اس پر آپ کال کر کے مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور باقی معلومات بھی کر سکتے ہیں تو چھوٹا سب بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں بلکم بیک ناظرین اور یہاں جب بہت زبدس بات ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت زبدس چیزوں کو سلک کر کے بتایا جا رہا ہے تو ہمارے پاس کالر تھی لاہور سے شاہین تھی اور ان کے بچے بیمار رہتی ہے تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے پیٹے جی اب عمر تو ہم نے پوچھی نہیں ان سے کہ ان کی عمر کتنی ہے برحال آپ اس بچی کی کیجئے صفائی ستھرائی رکھیں موسم کے لحاظ سے جو کپڑے ہیں وہ ان کو پہنائیے اور کھانے پینے میں کوشش کیجئے جو موسم کے لحاظ سے جو چیزیں جاتے ہیں جو موسم کی سبزیاں ہیں فروٹس ہیں بلکل اس ٹائپ کی چیزیں ہیں بچے تو بات دیں تھنڈے کے بیشے آئیسکرین کے بیشے ابھی اس موسم میں ڈرائی فور دیں شروع ہو جائے گا بلکل شروع ہو جائے گا تو ان سے یہ ہے کہ ایک نگینہ ہے حقیق شمنی یہ گھلے میں پہنا دیجئے اس بچی کو لوکٹ کی فریم میں اور اس کے ساتھ ساتھ سورت بکرہ کی آیت نمبر سولہ اور سترہ یہ پڑھ کے پانی پہ دن کر کے کم از کم صبح شام صبح جب بچی اٹھے نہار مو پلائیں رات کو سونے سے پہلے پلائیں ساتھ سے گیرہ دن تک کر لیجئے انشاءاللہ تبارکتاللہ اللہ بہت قریم ہے کرم فرمائے گا بہت جلد اس کو شفاہ ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جاری ہیں انشاءاللہ اس کو لکھ کر رکھ لیں دوسرا یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نمبر سکرین پر آ رہا ہے تو اس نمبر کو نوٹ کر لیں چشتر آپ سے مشورہ کریں کوئی چیز ہوتی ہے کہ بعض وقت ہم آدھی بات سمجھ میں آتی آدھی نہیں آ رہی ہوتی آپ کسی اور چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں گھر کے کسی کام میں تو پلیز فون کر کے آپ معلومات کر سکتے ہیں اس لیے ہیروانی علاج بھی کرتے ہیں ساتھ میں نگینے سے جو ہیروانی علاج ہوتا ہے اس کو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ فادہ اٹھا سکتے ہیں اور وقت کے ساسا چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو آپ کو جو چیز بتائے دی گئی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مہینے بعد اس کو چینج کر کے کچھ اور چیز بتا دی جائے آپ کو تو اس کے لیے آپ رابطے میں رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا اس کے اندر ساتھ میں یہ کہ کراہچی میں گوشن اکبالمنٹ کا دفتر ہے وہاں پر آپ آ سکتے ہیں لادانیا ریسٹران کے برابر میں تو وہاں پر دوپہر کتنے بری سے دوپہر دو بجے سے دو بجے سے لیکن شام سات آٹھ بجے تک وہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ آکر ہم آپ کے پہلے بھی ہم یہ گزار پر بتا چکے ہیں کہ پڑھنے کے لیے جو بتایا جاتا ہے وہ آپ کے لیے ہی ہوتا ہے آپ پڑھیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں رابطہ رکھا کیجئے پھر آپ سے پوچھنا ہوتا ہے ہمیں کہ وہ چیز آپ کے افیکٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اور ہو رہی تو کتنی ہو رہی ہے وگرنہ پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا جاتا ہے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی ذکر اذکار پڑھنے کے لیے آپ کو دیے جاتے ہیں یہ آپ پڑھیں یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ رب کا کلام ہے یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے نا گزار بھائی کا ہے یہ رب کا کلام لکھا ہوا ہے رب کی آیات ہیں رب کے بھیجی ہوئے ہماری طرف ان کو یقین سے پڑھیں یہ آپ کو انشاءاللہ تبارک تعالی فائدہ ہی دیں گی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا انشاءاللہ تو یہ بھی بات آپ سے یہی کہنا جا رہے ہیں کہ رابطہ کر لیا کیجئے بیچ میں اگر وہ پڑھنے سے پانچ دن سات دن گیارہ دن کوئی افاقہ محسوس نہیں کر رہے تو پھر رابطہ بندہ کر کے پوچھ لیتا ہے اور ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے جیسے پولیوں کے علاوہ کے بچے ہوتے ہیں جن کو کمزوری ہوتی ہے اور وہ زیادہ چل پھر جائیں تو تھک تھکن آ جاتی ان کے جسم میں بہت زیادہ تھک جاتی ہے جلدی تو جیسے ان کے پیر میں پیر میں اتنی سٹنٹ نہیں ہوتی یعنی کہ وہ بھاگ دوڑ کر سکیں ہلکا پھلکا چل لیتے ہیں تو کچھ ایسی چیز بھی ہوتی کہ ان کے پیروں کے اوپر پڑھ کر جیسے کہ آپ نے ابھی کچھ عرصے پچھلی دفع بھی بتایا تھا اس سے پچھلی دفع بھی بتایا تھا کہ وہ دائرے میں جو پڑھنے والی جی وہ سورہ خلاص میں نے بتایا تھا کہ وہ پڑھ کے متاثرہ جگہ جہاں تکلیب محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو شہادت کی نمیرہ یہ گیارہ بار سات بار پڑھیں اس کو خود پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے لیکن اگر ہماری بیک میں کوئی تکلیف ہے ہم اپنا ہاتھ تو نہیں وہاں جا سکتا تو جیسے کمر میں تکلیف ہے بیٹی کاندھے میں کوئی تکلیف ہے کہہ سکتے ہیں مرد حضرات مردوں سے کروا سکتے ہیں اس کا فائدہ انشاءاللہ ملتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے کہا تھا کہ اس کا کافی اچھا فائدہ جی بلکل کیوں نہیں میں نے خود اپلائی کی اپنے اوپر اللہ نے مدد کی ہے اللہ نے ہمارے پاس کالر ہیں میسیس عثمان فرم کشمیر سے سلام علیکم میسیس عثمان والیکم اسلام جی ہلو آپ شخص بلدار بات کرتے ہیں جی جی بات کرو بلکل کرو میں نے اس طرف سے اپنے اسوین کے بارے میں پوچھنا تھا جی ان کی والدہ کا نام ان کی والدہ کا نام شاہ جہ 10 والدہ کا نام سوری شازان شازہ شاہ شاہ جہاں ٹھیک ہے اور عثمان آپ کے ہزبن کا نام عثمان ہے نا جی وہ وہ بہت ویک بھی رہتے ہیں کمزور بہت زیادہ ہیں اور ہمیشہ river بیمار رہتے ہیں ٹانگ میں ان کی دیکھت رہتا ہے داہن جسم میں درد دیتا ہے ٹانگ میں درد دیتا ہے بہت کمزور رہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ہے عمر پوچھ لیں عمر کتنی ہے ان کی عمر 33 33 آپ ٹی وی کی طرف چلیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ ان کو جسے پہلے بھی ہم پروڑوں میں بتا چکے ہیں کہ دو نگینے ہوں گے ایک تو ان کو پہنانے کے لیے ہے ایک ہوتا ہے در نجف یہ نگینہ پانی میں ڈال کے اور پانی پہ کچھ آیات ہم آپ کو بتائیں گے وہ پڑھ کے پانی پہ دم کیجئے 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں اس کے اوپر اور 41 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے یہ پڑھ کے اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں اس پانی پہ دم کریں روزانہ ایک بوتل تیار کر لیں یہ 11 دن تک ان کو پانی پلانا ہے آپ نے اقیق یمنی نگینہ جو ہے یہ گلے میں پہنا دیجئے انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ مدد فرمائے گا بہتری ہو جائے گی ڈاکٹر کا بھی آپ علاج کر ہی رہوں گے یقینا کر رہے ہوں گے تو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں جو ان کے بارے میں صحیح تشخیص کر سکیں اور ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں ہمارے پاس کالر ہیں اسلام بات سے نصیر احمد السلام علیکم وآلیکم سلام علیکم جی نصیر صاحب کیسے ہیں خیر سے شکر اللہ کے نام میری بیٹی ہے اسلام اصدر نصیر اسلام علیکم نظر بیٹی بیٹی کا نام کیا بتایا آپ نے صدرہ نصیر صدرہ نصیر ماں کا نام نظر بیٹی نظر نظر اسلام علیکم جو جو شادی ہو گئے شادی کو ہوئے لیکن بچی بچہ کوئی بھی نہیں ہے کچھ بتا دے کتنا عرصہ ہو گئے شادی کو تقریبا ڈیڑھ بڑے دو سال ہو گئے دو سال تقریبا اس کے شوہر کا نام کیا ہے یہ شوہر کا نام شوہر کا نام کلیم ہے کلیم اللہ کلیم اللہ اس کی ماں کا نام تاہرہ پی بی بتاتے ہیں بھئی آپ آپ کو بتاتے ہیں آپ ٹی بی کی طرف چلے دو ڈیڑھ پونے دو سال آپ بتا رہے ہیں پروردیگار کی ذات بڑی کریم ہے کرم ہوگا انشاءاللہ ہم نے تو دس دس سال بڑا پندرہ پندرہ سال بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے اولاد ہو جاتی ہے اس میں پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات سے امید رکھیے پاک پروردیگار ہے انشاءاللہ کرم فرمائے گا ان دونوں کے اوپر اس بچی کو بولیں کہ سات چھوارے لے لے وہ سات چھوارے لے کے ہر چھوارے کے اوپر یہ سورہ کوسر پڑھ لے اکتالیس مرتبہ ہر چھوارے کے اوپر وہ رات کو جب آپ سونے لگیں تو آدھا چھوارے اپنے شوہر کو دیجئے آدھا خود کھائیے یہ تقریباً آپ اکتالیس دن تک اس پراسس کو کیجئے اور نگینہ صاحب میں اگر پہننا چاہیں تو اوپل ہے چھے سے سات کرٹ میں یہ پہن لیں اور ان کے قلیم اللہ جو شوہر ہیں وہ اگر لاجورد پہن لیں انشاءاللہ تبارت کے لئے یہ عمل دو رہیے اللہ پاک مدد کرے گا اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے اللہ ہی دینے والا ہے ابھی کوئی اتنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا جو آپ اتنا پریشان ہو گئے ہیں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ ہمارے پاس کالر ہے سیما فرم لاہور اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم یہ کیا حال ہے آپ کا جی الحمدللہ بلکل خیر خریت ہے آپ کا پروگرامیں بہت ریگولٹ دیکھتی بہت شکریہ بہت شکریہ آج آپ سے ایک مسئلہ خال پوچھنا تھا جی میں نا تب بھی میری سیٹ نہیں رہتی ہے اچھا حالانکہ میں کئی تیسٹ کروا چکے ہیں کئی دفعہ وہ سب کو صحیح آتے ہیں یہ سمیت درد ہے خانس ہی میری ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور ابھی بھی جیسا ریشہ کتنی دن سے میں ڈاکٹر کوئی دوا کی یہ سیما نکلتا ہے اپنی والدہ کا نام ذرا بتا دیئے گا حیدری خاتون حیدری خاتون ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے میں ففٹی پلس میں ففٹی پلس ٹھیک ہے میری بہن بتاتے ہیں آپ یہ آپ ٹی وی کی طرف چلیں سورہ کلم کی آیت نمبر انیس گیارہ دفعہ پڑھ کے سر پہ اپنے سیدھا ہاتھ رکھیں اول و آخر گیارہ گیارہ دفعہ رودِ ابراہیم پڑھئے اور گیارہ دفعہ اس سورت کو پڑھ کے سر پہ دم کیجئے دن میں تقریباً پانچ مرتبہ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک گلاس پانی لے کے میری بہن سورہ مزمل کی آیت نمبر ساتھ ہے ایک سو ایک بار اس پہ دم کیجئے دن میں ایک بار یہ پڑھ کے وہ پانی پی لیجئے انشاءاللہ تبارک طرح اللہ کرم فرما دے گا یہ سر میں درد اور کھانسی اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں جتنی اور تقالیب بھی ہوں گی آپ کے لیے پاک پروردگار اپنے فضل سے ان کو دور فرمائے گا نگینہ آپ اگر نیلم پہنے آٹھ کیرٹ کے اندر تو بہت بہتر رہے گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ چیزیں استعمال کریں جو بتائی گئے ہیں سمیرہ انجم فرم راول پیڈی سلام علیکم سلام علیکم سلام سار سار میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری شادی کے بعد میری ایک سائیڈ پاتن مطلب درد شروع ہوا ہے اور پوری سائیڈ درد کے ساتھ بلکل فوق گئی ہے صرف پوری سائیڈ کی ہڈی بات ہی رہ گئی ہے گوشتوں پر بلکل نہیں ہے میں نے بہت علاج کروائے ہیں لیکن تیرہ سالوں میں ذرا بھی فارک نہیں پڑا اپنی والدہ کا نام میری والدہ کا نام ہے حمیدہ بیگم حمیدہ بیگم ٹھیک کچھ اور پوش عمر کتنی ہے سمیرہ بہن آپ کی میری عمر ہے تھٹی جو ٹھیک بتا دیتے ہیں آپ آپ ٹی وی کی طرف چلے ہیں آپ کو بتاتے ہیں یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک سائیڈ پہ درد شروع ہوا اور ابھی وہ سائیڈ ساری سوک گئی ہے اور ہڈی ٹرائپ ریکنگ پر اللہ رب العزت شفاہ دے گا آپ کو انشاءاللہ پروردگار کریم ہے رحیم ہے آپ میری بہن کوشش کیجئے کہ ہر نماز کے بعد سورہ کوسر پڑھ کے اکتالیس مرتبہ اور اکتالیس مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر نو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سات مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی پندرمی سپارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی یہ پڑھیں روزانہ صبح اٹھ کے نہار گوھوں ایک گلاس پانی بنا کے وہ پانی آر پیجئے اور یہی چیزیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے متاثرہ جگہ پر اس کو ہاتھ کو سات آٹھ بار ایسے پھیریں اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ کریم ہے کرم فرما دے گا بہت جلد اس تکلیف سے پروردگار آپ کو نجات دے گا نگینہ اگر آپ اپنے لیے زمورد پہن لیں گیارہ کیرٹ کے اندر لیکن پہنے گلے میں لوکٹ فریم میں امولی میں نہیں پہنیے گا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا چاند دنوں میں ہی پروردگار اپنا فضل فرما دے گا بہت بہتری آپ کے لیے ہو جائے گی انشاءاللہ شکریہ آپ آئے اور بہت اچھا لگا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا ہوگا اور اپنی چیزیں نمبر پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سکرین پہ ہے اس پروگرام کے بعد بھی آپ کال کر سکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپی شروع ہونے جاری ہے اور ہم بنا رہے ہیں دال بہت ہی مزدار کوکونٹ دال چینی کی دال اور اس کے ساتھ کوکونٹ ہو تو کیا مزدار ریسپی بنتی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی اور گھر پر ضرور تیار کیجئے گا چینی کی دال کے ساتھ کوکونٹ کا کامبینیشن بہت ہی زبزست ہوتا ہے بہت زیادہ کوکونٹ نہیں اگر فریش کوکونٹ ہو آپ کے پاس تازہ کھوپرا جو ہے وہ قدو کش کر کے ڈالا جائے تو وہ بہت زیادہ اس میں ایفیکٹیڈ ہوتا ہے اگر وہ مل جائے تو وہ ٹھیک ہے ضرور نہیں کہ آپ تازہ کھوپرا لینے کے لیے آپ مارکٹ جائیں اور وہاں سے پرچیز کر کے لے کر آئیں تو آپ نارمل جو کھوپرا ہوتا ہے جسا جو ہم پان وغیرہ بھی ڈالتے ہیں اس ٹائپ کا کھوپرا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا ہے یہ اس کا ٹیسٹ بلکل کڑھائی جیسے ہم بناتے ہیں اپنا گوشت کی کڑھائی والی سین ویسے ہی بنتا ہے اس میں بس یہ ہے کہ آپ نے چنے کی دال کو پہلے سے بوائل کر کر کے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہری مرچے ہیں ٹیمارٹر ہے میرے پاس لال مرچ کو ٹی وی ہے کالی مرچ کو ٹی وی ہے نمک ہے اور اس کے ساتھ ہلدی ہے تھوڑی سی لیسن ہے چوپ اور اس کے ساتھ آخر میں ہم اس میں کڑی پتہ اور ذریعہ زیرا اس کا بگھار بھی لگائیں گے بہت ہی زبدت بنے گا اگر آپ کے پاس کڑی پتہ نہیں ہے تو پھر آپ زیرا سفیز زیرا اور لال مرچ ثابت اس کا بھی بگار لگا سکتے ہیں تو اسے بہت اچھا سا ہے آپ کا ٹیسٹ بن جائے گا چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں جو ہے آئل لے لینا ہے اور اس میں لیسن چوپ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی زبدت سے آئے گی اور آپ کے کھانے کو ایک الگ سا فلیور دے گی اور کافی سارا میں نے لیسن لیا ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیسن آپ نے لے لیا اور اس کو جو آپ نے اس میں شامل کر دیا آئل میں سب سے پہلا سٹیپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا براؤن ہو تو میرے پاس بوائل چلیئر دال ہے یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گا اور اس کے بعد یہ آگے پروسس ہوتا رہے گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں نے رائس جو ہے وہ بھی بننے کے لیے ڈال دینا ہے اس میں تاکہ رائس بھی جلدی پلاو ٹائپ کی ہم ایک گارلک رائس جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں پلاو ٹائپ اور اس کو بنانے کے لیے بھی ہم نے چاپ لسن لیا ہوئے یہ دون چیزیں ایسی ہیں کہ دوپیر کا کھانا ہو اور آپ کو جلدی کوئی چیز سرف کرنی ہو تو اس کے لیے آپ یہ بنا کر یہ والے رائس اور چنے کی دال کا جو کڑائی یا چنے کا دال جو کھوپلے کے ساتھ بنتا ہے وہ بنا کر آپ مزیدار طریقے سے سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بھی آپ نے تھوڑا سا آئیل ڈالا ڈالنے کے بس کو کڑکڑا لیا اور کچھے رائس ہیں اس میں بوائل اور یخنی ہیں میرے پاس ٹھیک ہے اور نمک ہیں لال مچکو ٹی وی ہے تو اس طرح سے آپ نے دو چار چیزیں ایڈ کر کے اور سے رائس کو تیار کرنا ہے چنے کی دال جو بوائلڈ ہے وہ ایڈ کر دیں اور اسے تھوڑا چمچے سے بھون لینا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چنے کی دال میں جو مہک ہوتی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی اور پورے دال میں ایک لسن کی خوشبو جائے وہ زبادستی آ جائے گی اس لیے میں نے تھوڑا لسن کو براؤن کیا لائٹ اس طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں میرے پاس اور ہی گانوں ہیں یہ تھوڑا ایٹ کر دیا آپ نے لال مرچ کٹی بھی ہے یہ کھانے کا چمچ ڈال لیا یہ میرے پاس کالی مرچ ہے کٹی بھی یہ بھی ہم نے ڈال دیا تھوڑا نمک ایٹ کر دیا اس میں ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس یخنی ہے اور یہ ہم نے شامل کر دیا چکن کی یخنی اور اس کے ساتھ میں نے یہاں جو رائس ہے یہ میں اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور سارے رائس کو اچھی طرح سے اس میں پلٹ دیا اور اسے کر دیا مکس اور اتنے اچھے سے رائس بنتے اچھا اوریگانو کی خوشبو جو ہے وہ ہمارے جو اجوین ہوتی ہے اس کی جیسی خوشبو ہوتی ہے ٹھیک ہے اجوین جیسی خوشب ہوتی ہے اسی لئے اس کا فلیور رائس کا بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ جب بھی یہ رائس بنائیں گے سمپل ہیں لیکن بہت ہی پسند کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس چنا ہے چنی کی دال ہے وہ گارلک کے ساتھ تھوڑی سی بھونی جاری ہے تاکہ اس کی خوشبو زبردستی ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے اسے اس میں باقی چیزیں ایڈ کر دینی ہے لیکن ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا فا بریک لے دیں اور پھر واپس آتے کوکنر دال چنا اجزہ چنی کی دال پوئل پانچ سو گرام فریش خوبرا کتوکش سو گرام ادرک لیسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچ ٹماٹر چاپٹ تین سے چار ادد حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال میرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ گرام مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ ہری مرچ تین سے چار ادد تیل دو کھانے کے چمچ نمک حسب زائقہ بھگار بنانی کے لیے ساپو تیرہ ایک چائے کا چمچ کڑی پتہ تین سے چار ادد ترکی پین میں لہسن ادرک اور تیل شامل کر کے فرائے کر لیں اب اسز excuse آخر میں ہری مرچ شامل کر کے مکس کر لیں اور ڈیش آؤٹ کر کے زیرا اور کڑی پتے کا بھگار لگا کر سرف کریں موسیقی 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 اور اس کے ساتھ لال مرش کوٹی بھی اپنے ایک سی ڈیڑھ کھانے کا چمچ ڈال دیا گرم مسالہ ایک چاہے کا چمچ حلدی یہ تقریباً ایک چاہے کا چمچ کوٹی بھی کالی مرش یہ ایک چاہے کا چمچ آپ نے ایٹ کر دیا اور یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اسے آپ نے تھوڑا سا پکا لینا ہے اس کے بعد آپ اسے بھناوہ بنانا چاہتے ہیں اس لیے کہ چنے کی دال بوائلڈ ہوئی ہے تو اس کو آپ نے اتنا زیادہ صرف بھون لے تو تب بھی کافی ہے یا پھر آپ اگر اس میں تھوڑا لیکوڈ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیا اور اسے ہم نے کر لیا مکس ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے پکنے کیلئے چھوڑ دینا ہے تھوڑا سا بعد میں میں نے بہت کم آئل ایٹ کیا تھا تو اس میں آپ نے اب بعد میں تھوڑا سا جب یہ خوش ہونے لگے تھوڑا سا آئل ایٹ کر کے اس کو بھون لینا ہے جب آپ بھون رہے ہوں تو اس وقت آپ کوکونا ڈیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ میرے بس کھوپ رہا ہے اور کھوپرے کو میں نے توے پہ ہلکا سا بھون لیا ہے بھوننے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو بہت اچھی سی آ جاتی ہے اور اسے آپ نے چنے کی ڈال کے ساتھ لاسٹ میٹ کرنا ہے اس کو آئل ڈال کر کھوڑ دا بھون لینا ہے بھوننے کے بعد آخر میں زیرہ اور کڑی پتے کا بغار لگا لینا ہے تو یہ آپ کے ڈال بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ملدار آپ کے ٹیسٹ کے این مطابق یہ تیار ہو جائے گی اور انشاءاللہ مجھوں میں یہ آپ کو پسند بھی آئے گی اور بہت سارے لوگوں نے شکر کے بارے میں کہا کہ اس کا فارمول اے کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں جن لوگوں کو جو دوائی لیتے ہیں وہ حضرات بھی اور جو انسولین لیتے ہیں وہ حضرات بھی جو دوائی لیتے ہیں وہ حضرات بھی اور جو انسولین لیتے ہیں وہ حضرات بھی اپنے انسولین بھی جاری رکھیں اپنی دوائی بھی جاری رکھیں ساتھ میں جو ریمیڈی آپ کو بتائی جارہی ہے وہ آپ لے لیں ایک اور اہم چیز وہ یہ کہ جب بھی آپ نے میڈیسن کوئی بھی جڑی بوٹی لینی ہے اپنے سامنے لینی ہے اپنے سامنے اس کی صفائی کروانی ہے پھر اس کے بعد اس کو پسوانا ہے اس لئے کہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں دکانداری پنساری کی دکان والے وہ جلدی میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ جلدی میں ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے بس وہ پیس کر آپ کو دے دیتے ہیں اس میں مٹی بھی آ جاتی ہے سب کچھ تو نقصان کر جائے گی فائدہ کرنے کے وجہ ہے تو آپ نے کڑوی جو لینی ہے پچاس گرام کڑوی جو ٹھیک ہے پچاس گرام لینی ہے گڑو مار بوٹی پچاس گرام لینی ہے کڑوی جو پچاس گرام گڑو مار بوٹی پچاس گرام جامن کی گھٹلی پچاس گرام اور مغس کرنجوہ پچاس گرام آپ نے جو ہے اس کا پورڈر بنوا لینا ہے اور ہر کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے جن کو کم ہے شگر ابھی نہیں نہیں ہوئی ہے تو وہ آدھا چائے کا چمچہ لے لیں اور اسی کے حساب سے منج کر لیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور جن کو زیادہ ہے شگر وہ ایک چائے کا چمچ لے لیں وہ بھی اپنے کھانے کے حساب سے اپنے شگر کے حساب سے جیسے شگر ڈاؤن ہو رہی ہے تو اسے کے حساب کم کر لیں آدھا کر لیں کسی کو نہیں ہوتی ہے زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایک چائے کا چمچ ہر کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے لے سکتے ہیں اچھا جن کی شگر بالکل کنٹرول نہیں ہوتی بہت زیادہ رہتی ہے تو وہ اس کو دو چائے کے چمچے کے برابر بھی لے سکتے ہیں لیکن اپنے حساب سے لیجئے گا یہ نہیں کہ آپ نے اندازے سے لینا شروع کر دیا جو لوگ شگر پیشنٹ ہیں ان کے لیے خدارہ ایک مشورہ ہے کہ مشین ضرور رکھیں مانیٹر کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہاں رائس اور چنے کی دل تیار ہو رہی ہے ٹائم ہوگیا بریک چھوڑا سا بریک اور پھر واپس ہوتی ہے کالک رائس اجزہ سیلہ چاول دو سو گرام لیسن آٹھ سے دس چوے یخنی ایک کپ لال میرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ اور ایک آنو اکتہائی چائے کا چمچ تیل حس پہ ضرورت نمک حس پہ ضائقہ ترکیب چاولوں کو دھو کر ساف کر لیں اور دو کھنٹوں کے لیے بھگو کر چھان لیں پین میں تیل گرم کر کے لیسن کو فرائے کر لیں لال میرچ کالی میرچ نمک شامل کر کے مکس کر لیں یخنی اور چاول شامل کر کے اتنا پکائیں کہ چاول تیار ہو جائیں اب آخر میں اوریگانو شامل کر کے دم دے دیں دش آؤٹ کر کے سرف کریں بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی بہت ہی مددار دال چنہ کھوپرے کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور ساتھ میں ہم نے رائس بنائے بہت ہی زبدس گارلک رائس جو ہیں تیار کر لیں اب بس صرف پاپڑ چاہیے ہوں گے اور اچھار چاہیے ہوگا ایک اور چیز ہوتی ہے ہمارے گھروں میں کھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مرچیں دہی والی مرچیں اس کو دہی میں چاٹھ مسالے ملا کر مرچوں کو بیچ میں سے چیرہ لگا لیں اس کے اندر دہی بھر لیں چاٹھ مسالے کو دہی میں ملا کر اس کے اندر بھر دیں بھرنے کے بعد جن کے گھر پر چھت ہے اس کو وہاں پر بچھا کر اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو دھوپ میں چھوڑ دیں جب وہ سوک جائے ہری مرچوں کو جب سوک جائے بلکل ڈرائی ہو جائے کڑک کرسپی ہو جائے اس کے بعد اس کو فرائی کریں اور فرائی کرنے کے بعد ڈال چاول ساتھ میں ہیں پپڑ شپڑ اور اچار اور وہ دہی والی مرچیں ہیں کیا بات ہے مدہ آ جائے گا ایک قسم سے یقین کریں انسان بہت سارے ہم مرغ مسلم کھاتے ہیں لیکن اچھے ڈال چاول بنے ہوئے ہونا قسم سے اس کے آگے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے موسم بھی بہت اچھا ہے ضرور بنائیے گا انجوائی کیجئے گا اور آج رات ایک بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوگا اور کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا ضرور دیکھئے گا اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال لکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ با بائے چکاو